السلام علیکم آپ دیکھیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین دبائی میں دنیا کی پہلی زیر سمندر مسجد کی تعمیر کا غاز ہو چکا ہے آپ ذرا سوچیں کہ آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جو زمین کا حصہ نہیں ہے بلکہ سمندر ہے اور آپ کی یہ مسجد سمندر کی لہروں سے ٹکراتی بھی یہاں پر موجود ہے تو یہ بڑا ہی منفرد اور یونیک ایکسپینس آپ کو اگلے سال ملے گا کیونکہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور اگلے سال وہ سب کے لیے کھول دی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں کون کون سی یونیک چیزیں ہیں کون کون اس مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتا ہے یا صرف وزٹ کر سکتا ہے اور اب اتنی یونیک مسجد ہے تو پہلا سوال ذہن میں ہے گا کہ بھائی کتنے پیسے لگے ہوں گے تو اس مسجد کے بنانے میں کتنی لاغت آئے گی ان ساری باتوں پر آج ہم روشنی ڈالیں گے اصلا تو پہلے اس مسجد کے سٹرکچر کی طرف آج ہاتے ہیں تو اس کی تصاویرز و اینیمیٹیڈ پکچرز وہ بھی شائع کی گئی ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں سکرین پر اور یہ بڑا خوبصورت اور دلکشت جزائن ہے اس مسجد کا کچھ حصہ زمین پر ہوگا یعنی کہ فضاء میں ہوگا اور کچھ حصہ جو ہے وہ زیر سمندر ہوگا تین اس کے فلورز ہیں جو پہلا حصہ ہے وہ زیر سمندر ہوگا اور وہ دراصل ہوگا پریئر ہال یا نماز کی ادائیگی کی جگہ جہاں پر آپ نماز پڑھیں گے اور جو اس کی سائٹ وینڈوز ہیں اس سے آپ سمندر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے یا بعد میں اور ایک بڑا منفرد جو یہ ایکسپیریس ظاہر ہے ہوگا جو زیر سمندر ہوگا اس کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی کہ سیکنڈ فلور ہے وہ اور تھرڈ فلور ٹوڈل تین حصے ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ سمندر کے اوپر ہوں گے تو نماز کی ادائیگی کے لیے زیر سمندر حال اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر کانفرنس ہال ہوگا اور تیسرے فلور پر آپ کو ایک قرآنک سینٹر ملے گا اور ساتھ ساتھ جو اسلامی فانون کی جو نمائش لگے گی یا کسی بھی قسم کی اس طرح کی اگزیبیشنز ہوتی ہیں تو وہ تھرڈ فلور پر لگیں گے اس کے علاوہ خواتین کے لیے انڈور اور آؤڈور سیکشن الگ بڑھا گیا ہے مردوں کے لیے بھی انڈور اور آؤڈور سیکشن یہ الگ ہے اور جو یہ تصویر شائع کی گئی ہیں اس میں ایک کافی شاک کا بھی بتایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک کافی شاک بھی سائٹ پر بنائی جائے اب یہ ساری چیز ایک مسجد میں کیوں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد جو بنائی جا رہی ہے یہ ایک مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بنائی جا رہی ہے نہ صرف وہ لوگ جو نماز ادا کریں گے بلکہ وہ لوگ جو صرف اس انفرسکشن کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی شرائط بھی ہے جس کی پابندی کرنا بڑا لازم ہے تو جیسے آغاز میں میں نے کہا کہ کون کون اس مسجد میں آ سکتا ہے تو اس کے لیے کسی بھی قسم کے عقیدے کی کوئی قید نہیں رکھی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کا شخص جو ہے وہ اس مسجد میں آ سکتا ہے لیکن شرائط یہ ہے کہ پروپر لباس میں ہو یعنی کہ جو آپ کا مذہبی لباس پروپر ہو ڈریس اپ ہو چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے وہ آ کے نماز بھی اگر پڑنا چاہتے ہیں نماز پڑھیں اگر نماز نہیں پڑنا چاہتے تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کو اور آپ نے اسلامی اقتعار کا خیال رکھنا ہے اور پروپر ڈریس اپ ہونا ہے تو آپ کو یہاں پر کوئی ڈروکے گا نہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور شاید اس لئے یہ ساتھ کافی شاپ بھی بنائی گئی ہے اور جو لوگ نون مسلم ہیں وہ بھی بڑا راخب ہوتے ہیں اسلامی فنون میں اور ایکزیبیشنز میں تو وہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیکنڈ اور تھرڈ فرور میں بنائی جائے گی تو دبائی کے محکمہ اسلامی امور اور فلحہ اس پروجیٹ کو لے کے چل رہی ہے اور دبائی کا جو وارٹر کینال ہے وہاں پہ اس مسجد کو تعمیر کیا جائے گا یہ مسجد جو ہے وہ زمین سے بھی جڑی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ زیر سمندر بھی ہوگی اب آ جاتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے کتنی لاکت میں یا کتنی قیمت میں تیار ہو رہی ہے تو پفٹی فائیو میلین درہم جو اس کی رقم بتائی جاری ہے ایکسپیکٹر پرائز ہے کہ اس میں یہ بنے گی یعنی کہ ساڑھے پانچ کروڑ درہم اب اسے چلیں آسانی کے لیے پاکستانی روپیز میں اگر ہم کنورٹ کریں تو تقریباً چار عرب اور تینتیس کروڑ سے بھی زیادہ یہ پاکستانی بنتے ہیں جس لاغت میں یہ مسجد تعمیر ہوگی اور ایک سال کے اندر اندر اس مسجد کو تعمیر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جنرل پبلک کے لیے ہر قسم کے عقائد کے لیے کھول دیا جائے گا پچاس سے ستر نمازی جو ہیں وہ نیچے والا جو پورشن ہے جو ہال ہے پریئر ہال وہاں پہ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اتنی کفیسٹی ہے اور اس کے بعد جو اوپر کے دو ہالز ہیں اس میں بھی ظاہر ہے اتنی ہی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ اسلامی فنون کو اس کی نمائش دیکھ سکتے ہیں اور نماز کی اداگی اور ساتھ ساتھ قرآن سنٹر میں بھی آپ دینی تعلیمات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایک بڑا شہکار ہوگا اور جس طرح سے مذہبی سیاحت کے فروغ کے لئے بات کریں اب ایک اور بھی دوبائی میں حالی میں 3D پرنٹڈ ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہ بھی بڑا ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے اور جس طرح سے دوبائی وہ ہمیشہ سے انفرسٹرکچر میں اور کنسٹرکشن میں مشہور رہا ہے بڑی بڑی فلک شگاف بیلڈنگز بنانے میں تو ایسے میں اسلامی پارٹ آف یو سے یا جو مساجد کی تعمیر ہے یہ بھی ایک بڑا اٹرکشن ہے آرنہ سے مسلمانوں کے لئے بلکہ جتنے بھی وزیٹر جو دوبائی کو وزیٹ کرتے ہیں وہ بھی اس مسجد کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک اچھا ایکسپیرنس کر سکتے ہیں دانش حسین کی اجازت دیجیہ لہنے کے بعد